اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی ٹیچر ٹیچر سنہ کاشیب آئیے اردو کا لیکچر نمبر چودہ آج ہم لیتے ہیں آج ہم نے سبق شروع کرنا ہے کراچی کی کہانی کراچی کی زبانی یعنی ہم کراچی شہر کے بارے میں پڑھیں گے لیکن اس طرح پڑھیں گے کہ جیسے کراچی شہر ہی ہمیں اپنے بارے میں کہانی سنا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کراچی شہر ہم سے مخاطب ہے ہمیں کیا بتاتا ہے آئیے اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں میں شہر کراچی ہوں میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہوں میرا شمار دنیا بھر کے بڑے شہروں میں کیا جاتا ہے آئیے میں آپ کو اپنی کہانی سناوں بہت پہلے میں ایک چھوٹی سی مچھیروں کی بستی تھی مچھیرے کس کا کہتے ہیں جو مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں مچھلیاں پکڑنے والے ٹھیک ہے مچھیروں کی بستی تھی بہت پہلے میں ایک چھوٹی سی مچھیروں کی بستی تھا اور میرا پرانا نام کولاچی تھا یہ بستی سمندر کے کنارے واقعہ تھی سمندر کا نام بہیرہ عرب ہے یہاں ایک بندرگاہ تھی جس کے ذریعے تجارت کی جاتی تھی قریب ہی اللہ کے ایک برگزیدہ بزرگ عبداللہ شاہ غازی کا مزار بھی تھا جو آج بھی موجود ہے اور ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند یہاں روزانہ حاضر ہوتے ہیں پھر رفتہ رفتہ یہ بندرگاہ ترقی کرنے لگی اور یوں میں بستی سے شہر بنتا چلا گیا اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھس میں جب ہندوستان کے اکثر علاقوں میں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے سندھ کے ساتھ ساتھ مجھے یعنی کراچی شہر کو بھی فتح کر لیا انگریزوں نے یہاں کئی اہم امارتیں تعمیر کی اس وقت یہاں بڑی تعداد میں ہندو آباد تھے مسلمان بھی کثیر تعداد میں تھے عیسائی اور پارسی مذہب کے لوگ بھی یہاں کے بشندے تھے بندرگاہ کی وجہ سے میں بھی ترقی کرتا گیا اور یہاں کی آبادی بھی بتدریج یعنی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ بانی پاکستان یعنی پاکستان کو بنانے والے قائد عظم محمد علی جناب بھی یہاں ہی پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی یہی حاصل کی بانی پاکستان آج میری ہی گود میں عبدی نیند سو رہے ہیں یعنی قائد عظم محمد علی جناب کا مزار بھی کہاں ہے کراچی میں ہی واقعہ ہے ابتدا میں میرے اردگرد ایک فصیل بھی بنائی گئی تھی شہر میں داخل ہونے کے لیے دو دروازے تھے جو دروازہ سمندر کے جانب کھلتا تھا اسے کھارا در اور جو لیاری ندی کے جانب کھلتا تھا اسے میٹھا در کہتے تھے مدتوں پہلے یہ فصیل ختم ہو گئی اور دروازے بھی باقی نہ رہے البتہ کھارا در اور میٹھا در کی علاقے اب بھی موجود ہیں اور پرانے شہر کی یاد دلاتے ہیں ان علاقوں کی گلیاں قدیم اور بہت تنگ ہیں یعنی پرانے بھی ہیں اور تنگ بھی ہیں قائد عظم کا آبائی گھر وزیر منشن کھارا در کی علاقے میں اب بھی موجود ہے یہاں آج کی ریٹنگ کی ڈیٹ لگائیں یہی تک آپ نے اس کی پڑھائی کر کے اس کی عملہ کے پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد آئیں اس کے الفاظ معنی دیکھیں یہ الفاظ معنی ہے جو آپ نے سارے یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ دس یا گیارہ الفاظ معنی ہے جو آپ نے سارے یاد کرنے ہیں اچھی طرح اور اس کے بعد آپ اس کے قواعد والے پیچ پہ آئیں صفحہ نمبر 138 پہ ہم نے یہ خالی سکرپور کرنی ہے کس طرح کہ ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے فیل کی مفہول کے ساتھ مطابقت امی جان نے اخبار پڑھنا ہمیں دیا ہوا ہے فیل ٹھیک ہے ہم نے مفہول کے ساتھ اس کی مطابقت کر کے خالے جگہ پھر کر لینی ہے امی جان نے اخبار پڑھا مالی نے باغ میں سے گھاس کاٹی آسم نے لفافوں پر ڈاک ٹکٹ چپکائی آئیشہ نے کہانیوں کی کتابیں خرید دیں آئیشہ اور رابیہ نے فوزیہ کی تصویر بنائی اسی طرح فیل کی مفہول کے ساتھ مطابقت قائم کرتے ہوئے یہ دو جملے بھی ہیں ہمیں دی ہے ایک تصویر اور خریدنا ٹھیک ہے میں نے قائد آزم کی تصویر خرید دی پھولوں بیچنا ان دونوں لفظوں سے ہم نے جملہ بنانا ہے فیل کی مفہول سے مطابقت قائم کرتے ہوئے مالی پھول بیچتا ہے اس میں فیل کون سا ہے فیل کس کو کہتے ہیں کام کو ایکشن ورڈ کو ورب کو ٹھیک ہے نا اور مفہول جس پر کام ہوتا ہے تو بیچنا اس میں کیا ہے ایکشن ورڈ ٹھیک ہے نا فیل ہے اور کیا بیچا جاتا ہے یعنی کس پر کام ہوتا ہے وہ کیا ہیں پھول اسی طرح خریدنا ایکشن ورڈ ہے اور تصویر جو خرید دی گئی جس پر کام ہوا مفہول ٹھیک ہے فائف کلاس یہاں تک ہے آج آپ کا لیسن اللہ حافظ موسیقی موسیقی